ہلو بچوں بلکم ریس آر کلاسیز تو ابھی کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انگلیس میں کسی کے پاس اپلیکیشن کس طریقے سے لکھا جاتا ہے وہ بتانے والا ہوں تو ایک ایگزامپل کے مادے ہم سے سمجھنا کافی بہتر ہوگا تو ایگزامپل کے لیے یہاں پہ لیا گیا ہے کہ you are ronny مطلب کہ آپ رونی ہو اور جیلا سکول منگیر سے ہو آپ مطلب کہ جیلا سکول منگیر میں آپ پڑھتے ہو تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ write an application to the principal requesting him to arrange a cricket match between your school and UT academy منگیر کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے principal کے پاس ایک application لکھیں جس میں آپ request کریں گے ان سے کہ ایک cricket match کا آیوجن کروایا جائے آپ کے سکول اور UT academy منگیر کے بیچ ٹھیک ہے بچوں تو آئیے کیسے لکھا جائے گا اسے وہ دیکھئے تو سب سے پہلے ہم لوگ لکھتے ہیں two ٹھیک ہے نا ایسے لکھتے ہیں two اور two کے بعد ایسے کومہ لگاتے ہیں اور کومہ کے جشٹ نیچے سے آپ یہاں پر کیا لکھیں گے the principal مطلب جن کے پاس آپ لکھ رہے ہیں وہ لکھیں گے ان کا پد لکھیں گے ٹھیک ہے بچوں پھر وہ کہاں کے principal ہیں وہ آپ کو لکھنا ہے تو جیلا سکول منگیر ٹھیک اب یہ جو application آپ دے رہے ہیں یہ کس کے through جائے گا اس principal صاحب کے پاس تو through میں کیا لکھا ہوا ہے the class teacher مطلب کہ class teacher کے through یہ application وہاں تک پہنچنے والا ہے principal صاحب کے پاس سبجیکٹ کیا ہے بچوں ہمیں پھر اس طریقے سے subject لکھنا ہوتا ہے تو subject ہے request to arrange a cricket match ایک cricket match arrange کرنے کے لیے ہمیں request کرنا ہے نا ہم request کر رہے ہیں کہ cricket کا match i.o جت کروایا جائے اب دیکھیں لکھنا کیسے ہے تو یہ جو subject ہم نے لکھا ہے نا اس کے just نیچے سے لکھیں گے sir اور sir لکھنے کے بعد comma لگائیں گے اور comma کے just نیچے سے یہاں سے لکھنا start کریں گے ٹھیک یہ line جو ہے نا یہ والا line یہ آپ ایک دم رٹ لیجئے line مطلب یہ جو لکھنے کی شروعات ہوتی ہے نا وہ اسی سے ہوتی ہے most humbly and respectfully ہے نا i get to say that the student of class 10th want to play a cricket match between our school and ut academy منگے مطلب کی پوری بنمرتہ اور عجت کے ساتھ ہے نا آدھر کے ساتھ یہ humbly کا مطلب چا ہوتا ہے بنمرتہ کے ساتھ اور respectfully کا مطلب ہوتا ہے آدھر کے ساتھ ہے نا تو پوری بنمرتہ اور آدھر کے ساتھ i get to say that ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یا میں کہنا چاہتا ہوں کہ the student of class 10th ہے نا class 10th کے جو بدیار تھی ہیں want to play a cricket match وہ ایک cricket match کھیلنا چاہتے ہیں between our school and ut academy منگیر ہے نا اپنی school اور ut academy منگیر کے بیچ میں ٹھیک تو ہم نے اپنی اچھا جاہر کر دی کہ ہم کیا چاہتے ہیں اب آپ اپنے teacher سے اپنے principal سر سے کیا چاہ رہے ہو وہ لکھنا ہے تو یہاں پہ ختم ہوا تھا تو paragraph change کر کے اس کے نیچے سے ہم نے یہاں پہ لکھنا program کر دیا therefore i request you to please arrange a cricket match ہے نا تو مطلب کہہ رہے ہیں تو اس لیے ہم آپ سے گجاریس کرتے ہیں request کرتے ہیں کہ آپ ایک cricket match کا آئیوجن کروا دیں arrange کر دیں be all a student ever be obliged for this جس کے لیے ہم سبھی بدیارتی ہمیسہ آپ کے کیا رہیں گے آبھاری رہیں گے ٹھیک ہے نا بچوں your faithfully رونی اب نام لکھ دینا ہے اور پھر class جو بھی ہے class رول نمبر اس طریقے سے آپ کو نیچے لکھتے چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہاں پہ ڈیٹ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا بچوں اگر آپ اتنا غر دیتے ہونا آپ کو پورے کے پورے five marks ملیں گے ٹھیک